ہلو نمستے دوستوں میں اس روز میرے کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ گھر میں ہی ایک ایسے پودے سے اپنے بالوں کو نیچرل طریقے سے بلکل کالا کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی سائننگ بھی آ سکتی آپ کی بالوں میں اور دوستو یہ پودا سبی کے گھروں میں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ نیچرل پودا ہے یہ ہر جیسے ہر سیجن میں یہ اس کے پھول آتے رہتے ہیں اور بلکل یہ ہرا بھرا رہتا ہے یہ والا پودا تو آپ کو اس کو کس طریقے سے لگانا ہے تو وہ ہم بتائیں گے تو دوستو ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھنا اس کی بلکل بھی مت کی جنہیں پورا ویڈیو اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے تو دوستو اس سے آپ کی بالوں کی گروت بھی بہت زیادہ ہوگی اور بہت زیادہ مجبوط بال ہوں گی اور بہت اچھے رہیں گے جو آپ کے بال ہیں سر میں اور دوستو یہ نیچرل طریقے سے آپ کے بالوں کو کالا کر دے گا اور بلکل چمک آئے گی آپ کے بالوں کے اندر تو یہاں پہ میں نے جو یہ پودا لیا ہے یہ نیچرل صدہ بہار پودا ہے یہ ہمیشہ ہر سیجن میں اس کے پھول آتے رہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا دیکھتا ہے اور اس کے پھول بھی ہر ٹائم آتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں اس کے پودے کے اوپر اور جو پتیاں ہیں وہ بھی بلکل ہری رہتی ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ جو پھول ہیں یہ پھول لیا ہے پودے سے توڑ کر کے اور جو یہ پتیاں ہیں وہ والے پتی لیے یہ ہری پتی تو دوستو یہ جو پھول ہے یہ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے ہمارے شریر کے لیے بھی اور یہ دوستو آپ پوجہ میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ پوجہ میں بھی اکثر کام میں آتا ہی ہے یہ والا جو پودے کا جو پھول ہوتا ہے اور بالوں کے لئے تو یہ بہت زیادہ گونکاری پودا ہے کیونکہ اس سے بال بہت زیادہ جو اس کے رسے بال بہت زیادہ مجبوط ہوتے ہیں بہت زیادہ لمبے گھنے ہوتے ہیں اور نیچرل طریقے سے اس کا سیون کرنے سے کالے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا جو ہم بنائیں گے پیشٹ بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اس کا پیشٹ بنانا ہے جو دیکھ سکتے ہیں جو اس کے پتے ہیں وہ بھی بہت ہی نیچرل طریقے سے ہرے رہتے ہیں بلکل ہرے اکدم ہرے رہتے ہیں تو ہمیں جو اس کے پتے ہیں اس کے پتے بھی توڑنے ہیں کیونکہ اس کے پتے اور پھول دونوں ہی بہت زیادہ کام کی چیز ہے تو دونوں کا ہی ہمیں استعمال کرنا ہے تو دوستو کیونکہ آپ بہت زیادہ مہنگے سیم کو یوج کرتے ہیں اور ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں مل پاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بال ٹوٹنے کی سمسیہ ہو جاتی ہے جھڑنے کی سمسیہ ہو جاتی ہے اور سبی کے اکثر بال ٹوٹنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بلکل کم عمر میں بھی آپ کے جو بال ہے وہ وائٹ دیکھنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایسی نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ہماری جو یہ جڑی بوٹی بولی جاتے ہیں تو یہ پودہ ایک جڑی بوٹی کا ہی کام کرتا ہے کیونکہ یہ پودے سے بہت ہی نیچرل طریقے سے آپ کے بال کالے ہو جاتے ہیں تو اس کے جو پھول ہیں وہ ہم نکالیں گے اور جو اس کے پتے ہیں وہ بھی ہم نکالیں گے تو اس طریقے سے اس کے پھول اور پتے دونوں ہی نکال لیتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جو اس کی جو ڈالی ہے چھوٹی چھوٹی وہ ہم نہیں کام میں لیں گے اور اس کے جو سائیڑوں کی پتی ہیں وہ ہم اس طریقے سے توڑ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ڈالی کو نکال دیتے ہیں اور جو اس کے پتے ہیں اور پھول ہیں وہی ہم کام میں استعمال ملیں گے کیونکہ دوستو یہ پودہ بہت زیادہ یہ سبی کے گھروں میں اکثر مل بھی جاتا ہے کیونکہ یہ سادہ بہار پودہ ہے اور اس کو سبی لوگ بھوتے ہیں کیونکہ اس کے ہر ٹائم پھول اور پتیاں بلکل ہری رہتی ہیں تو پھول بھی نیچرل طریقے سے ہر سی جن میں مل جاتے ہیں تو میں نے سبی کے جو پھول ہیں اور پتیاں ہیں وہ نکال لیے دیکھ سکتے ہیں تو یہ پتی بلکل ہری رہتی ہیں بلکل ہری رہتی ہیں بلکل بھی ایسے نہیں ہوتی ہیں کہ ہلکی ہری رہے اور پھول بھی اس کے نیچرل طریقے سے بلکل کھل جاتے ہیں اس کے ایک دو دن میں ہی پھول کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے مکسی کا جار لیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ایک بار بلکل ساپ پانی میں دھو بھی لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہم ساپ کر لیں گے کیونکہ پیڑ پودو میں ہلکی دھول مٹی ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے تو اس لئے ہمیں بلکل اچھی طریقے سے اس کو کلین ساپ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو ساپ کر لیا ہے اور یہاں پہ مکسی میں نے پیس بھی لیا ہے تو اب اس کو ہم چھان کے استعمال کریں گے تو یہاں پہ یہ بلکل بھارک پیس چکایا دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو چلنے کے ہلپ سے ہم چھان لیتے ہیں تو اس طریقے سے اب اس کو ہم نے چھان لیا ہے اور یہ پانی آپ بالوں میں یہ ہفتے میں دو بار اس کی مالس کرنی ہے دوستو اس کی جڑوں میں مالس کرنی ہے جڑوں میں مالس کرنے سے آپ کی جو بالوں کے اندر یہ پانی جائے گا تو بال آپ کے بہت زیادہ مجبوط اور کالے گھنے ہوں گے اور بہت زیادہ چمکدار بھی بن جائیں گے سیوال کیونکہ دوستو یہ جو صدا باہر پودا ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے ایک جڑی بھوٹی کا کام کرتا ہے بہت زیادہ فائدے من ہے یہ پودا تو آپ اس کو یہ سبی کے گھروں میں اگایا جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو یہ اور کسی پڑوسی کے گھر میں بھی گھر سے بھی لے سکتے ہیں جو اس کے پھول اور پتیاں کیونکہ یہ نیچرل طریقے سے مل جاتا ہے سبی کے گھروں میں تو اس کو میں نے پہلی بتایا تھا کہ ہفتے میں دو بار اس کا سیون کرنا ہے اور بالوں کی پوری لمبائی تک اور بالوں کی جڑوں تک اس کو لگانا ہے بالوں میں اور ہفتے میں دو بار اس میں کوئی بھی آپ تیل ڈال کے بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کر کے جارور بتائیں اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھے